بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے معزز خاتین و حضرات برطانوی تاریخ میں ملکہ الیزبت اول کو نمائی مقام حاصل ہے اس کے زیر اقتدار برطانیہ نے خوب ترقی کی برطانیہ پر طویل تری نرسے تک حکمرانی کرنے والوں میں ملکہ وکٹوریا کے بعد ملکہ الیزبت کا نام آتا ہے اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ برطانیہ کی تاریخ میں وہ کامیابی سے تخت سنبھالنے والی پہلی خاتون تھی انہوں نے پارلیمنٹ اور پرائیوی کانسل کو بڑے معصر انداز میں استعمال کیا اور انگلستان کی کاؤنٹیز میں مقننہ کے ادارے قائم کیے برطانوی معیشت کو اس کے دور میں خوب ترقی اور استحکام ملا اور اس نے ہسپانیہ کی طرف سے ہونے والے بڑے حملے سپینش آرمیڈا کے خلاف انگلستان کا کامیابی سے دفاع کیا اس کے دور میں انگریزی عدب کی نشات سانیہ ہوئی اور ویلیم شیکسپیر، کرسٹوفر مارلو اور ایڈمنٹ سپنسر جیسے بڑے ڈرامانگار اور شاعر پیدا ہوئے جن کے کیے ہوئے کام کی انگلیش عدب میں آج تک برابری نہیں کی جا سکی مالکہ الیزبیت اول الیزبیت کو اپنی زندگی میں بے پناہ مقبولیت حاصل رہی موت کے بعد بھی اس کی مقبولیت میں کوئی کمی نہ آئی بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ ایک اس طور لیجنڈ کی حیثیت اختیار کر گئی مالکہ الیزبیت شاہ ہنری ہشتم اور اس کی دوسری بیوی این بولین کی اولاد تھی وہ سات ستمبر پندرہ سو تینتی سیسوی میں پیدا ہوئی اس کی پیدائش پر اس کا باپ خوش نہ ہوا کیونکہ وہ اپنے تخت کے وارث کے طور پر ایک بیٹے کا حصول چاہتا تھا اسی پیدائش میں اس نے اپنی مالکہ پر مختلف الزامات آئیت کر کے اسے مروا دیا اور الیزبیت کو دربار سے نکلوا دیا اس وقت الیزبیت کی عمر صرف دو سال تھی بعد ازا ہنری کی چھٹی بیوی کیترین پار نے اس کی پرورش کی اور اس کی زیر نگرانی الیزبیت نے تعلیم حاصل کی الیزبیت عالی درجے کی ذہانت کی حامل تھی اس کا تعلیق اس طور کا مشہور دانشور روجر ایشم تھا اس نے الیزبیت کو ایک معمولی بچی سمجھ کر اس کی تربیت کرنے کے بجائے اسے تخت شاہی کا آئندہ حقدار سمجھ کر حکمرانی کے اسرار و رمود سے آگاہ کیا نہ صرف روجر ایشم کا یہ خیال بلکل صحیح نکلا بلکہ بعد ازا ہنیزبیت نے طویل عرصہ تک تخت برطانیہ پر راج کر کے اس کی محنت کا حق ادا کر دیا الیزبیت کی عمر چودہ سال تھی جب اس کا باپ ہنری ہشتم مر گیا اور اس کی جگہ اور اس کی جگہ نو سالہ ایڈورڈ ششم تخت پر بیٹھا نہ عمر بادشاہ کے تخت پر بیٹھتے ہی اس کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں اور درباری عمران نے الیزبیت کو بھی اس کے خلاف مہرے کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے الیزبیت کو شادی کی پیشکش کی تاکہ بعد ازا اس کی شاہی حیثیت کو تخت تک پہنچنے کا وسیلہ بنا سکیں سن پندرہ سو تری پنیسوی میں الیزبیت کی سوتیلی بہن میری اول تخت پر بیٹھی الیزبیت نے اس کے تخت نشین ہونے میں بھرپور کردار ادا کیا تھا لیکن تخت پر بیٹھنے کے بعد مذہبی بنیادوں پر میری اس کے خلاف ہو گئی میری رومن کیتھلک فرقے سے تعلق رکھتی تھی جبکہ الیزبیت کا تعلق پروٹیسٹنٹ فرقے سے تھا پندرہ سو چوون نیسوی میں میری نے اسے ٹاور آف لندن میں قید کر دیا کچھ عرصہ اسے قتل کروانے کے امکانات پر غور کیا جاتا رہا لیکن آخرکار اسے اس کے گھر میں نظر بندھر کرنے پر اکتفاہ کیا گیا الیزبیت چار سال تک خاموشی سے یہ سعوبتیں سہتی رہی اور آخرکار پندرہ سو اٹھاون میں میری کی موت کے بعد اسے تخت پر بٹھا دیا گیا اپنے ابتدائی تجربات کے زیر اثر الیزبیت بے پناہ سیاسی فہم و شعور حاصل کر چکی تھی چنانچہ اس نے کچھ ایسی خوبی سے ملکی نظم و نست چلایا کہ اس کے خلاف کھڑی ہونے والی تمام شورشیں خود بخود دب گئیں اور مفسدین نے خاموشی میں ہی بہتری جانی الیزبیت نے پندرہ سو اٹھاون سے سولہ سو تین تک پنتالیس سال بڑی شان و شوقت سے برطانیہ پر حکمرانی کی الیزبیت نے اس دور میں برطانوی عوام کی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے کیا کیا اگر اس کا مختصر تذکرہ بھی کیا جائے تو بات بہت طویل ہو جائے گی ان کاموں کا کچھ احوال آپ ابتدائی سطور میں پڑھ چکے ہیں اس کے دور حکومت کا تجزیہ کرتے ہوئے مختصراً اتنا کہا جا سکتا ہے کہ اس کی موت پر برطانوی تاریخ کا ایک سنہرہ باب اختتام کو پہنچا اپنے دور حکومت میں الیزبیت نے جو جو اقدامات کی ان کی بدالت برطانیہ کا مستقبل ایک طویل لرسے کے لیے درخشندہ و تابندہ ہو گیا بعد ازا انہی اقدامات کی بدالت برطانوی اپنے نننے سے جزیرے سے تاجر بن کر نکلے اور حکمران بن کر پوری دنیا پر چھا گئے الیزبیت نے شاہی دربار اور مقامی سرداروں کے درمیان بہتر تعلقات کو یقینی بنایا پورے ملک میں امن و آمان قائم کیا پندرہ سو اٹھاسی عیسوی میں اس نے سپینش آرمیڈا کو شکست دے کر برطانیہ کے تحفظ کو یقینی بنایا اور برطانوی آزادی پر آنچ نہ آنے دی الیزبیت نے تئیس مارچ سونہ سو تین کو بہتر سال کے عمر میں وفات پائی اس کی سالگیرہ کے دن کو آج بھی برطانیہ میں ایک قومی تہوار کے طور پر منائے جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ ملکہ میک اپ کی دلدادہ ہے اسی میک اپ کی تہہ کی وجہ سے جب اس کو تابوت میں بند کیا گیا تو اس کے تابوت میں دھماکہ ہوا جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ میک اپ کے استعمال کی وجہ سے اور زہریلے مادوں کے جسم پر لگانے کی وجہ سے اس کے اندر پوئیزن بہت زیادہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے تابوت بند ہونے پر اس میں دھماکہ ہوا آج سے بہت سال پہلے چار سو اکیہ ون سال پہلے جب الیزبیت اول نے تخت سنبھالا تو دنیا بدلی کیٹ بلینشٹ کے ساتھ حالیہ برسوں میں وہ ایک مشہور مضمون رہی لہٰذا آپ کو بنیادی باتیں پہلے ہی سے معلوم ہوگی جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا وہ اس کا حیرت انگیز لباس مجموعہ ہے یہاں الیزبیت کے فیشن کے شوق کے بارے میں کچھ حقائق ہیں نمبر ایک وہ بدنا میں زبانہ لباس پہنتی تھی اور اس کے علماری بھی تھی جو فیشن کی کسی بھی سوچ رکھنے والی عورت سے حسد کرتی تھی ایک اندازی کے مطابق اس کے پاس کم سے کم دو ہزار جوڑے دستانے تھے الیزبیت اس وقت تک میک اپ نہیں پہنتی پندرہ سو باسٹھ میں چیچک کے ساتھ تھی جب تک کہ ہونے والی ایک مکے بازی نے اسے چہرے کے نشانات کے ساتھ چھوڑا تھا تب ہی جب اس نے واقعی اس میں کک کرنا شروع کیا یہ آج کے مادری میک اپ کی طرح نہیں تھا حالانکہ الیزبیت کا میک اپ حقیقت میں مالک تھا اس نے اپنا چہرہ سفید سیسا اور سرکا سے پینٹ کیا جس نے اسے وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ زہر دے دیا نمبر تھری مشہور اعتقاد کے باوجود الیزبیتین کے لیے دانتوں کی دیکھ بھال بہت ضروری تھی اور انہیں احساس ہوا کے دانت رکھنے میں حفظان صحت کی قلید ہے اس کے باوجود انہوں نے اپنے دانت صاف رکھنے کے لیے جو وسیلہ اختیار کیا وہ اتنا بڑا نہیں تھا یہاں تک کہ خود بھی الیزبیت نے بہت سڑے ہوئے دانت رکھے تھے کہ مدد کے فقدان سے اس کے گال غار ہونا شروع ہو گئے تھے نمبر فور اگرچہ وہ زیور زیب تن کیے کپڑے پسند کرتی تھی لیکن الیزبیت نے زیورات اور کڑھائی شدہ ریشموں کو نیجی میں چھوڑ دیا اور سادہ ڈریسنگ گاؤن پہنا اس نے انگلینڈ میں ظاہر ہونے والی پہلی میں کلائی گھڑی پہنی ہوگی مالکہ کے شکست خوروں میں سے ایک وہ بھی مالکہ کا پسند دیدہ تھا اسے گھڑی کا چہرہ پیش کیا جو کڑا میں بند تھا اس سے قبل پوٹیبل ٹائم پیسز زیادہ ترجیب کی گھڑیوں تک محدود رہتے تھے ایون یہاں تک کہ الیزبیت ال بی ڈی کی طاقت یہ چھوٹا سیاہ لباس جانتے تھے اگرچہ اس کے علماری میں تمام رنگوں کے لباس قابل تصور تھے لیکن اس کے پسند دیدہ رنگ سیاہ اور سفید تھے انہوں نے محسوس کیا کہ ان رنگوں نے پاکیزگی اور کماری پن کی نمائندگی کی ہے وہ ورجن مالکہ کے طور پر جانی جاتی تھی اگرچہ اس کے معاملے میں چھوٹے سیاہ لباس میں چھوٹا شاید ہی کو جگہ رکھتا ہے لباس کے نیچے فوٹگنگز خوب سکرٹ اور پیٹی کوٹ پہننا تھا اس کی حیرت انگیز علماری کے باوجود الیزبیت نے حقیقت میں اپنا بجٹ کا زیادہ تر کپڑوں پر خرچ نہیں کیا یہاں تک کہ اس کے کچھ مرد جانشینوں نے جو خرچ کیا اس میں سے صرف پانچوہ حصہ خرچ کرنا اس کے بہت سارے کپڑے تحفے میں تھے اور اس کے پاس موجود لباس بھی آس تین کاٹ کر یا زیور زیور جوڑ کر مختلف نظر آنے کے لیے لگائے ہوئے تھے الیزبیت کے لیے یہ بات غیر معمولی نہیں تھی کہ وہ اپنی خاتین کو اصل رقم کی بجائے علماری سے کپڑے لے کر انتظار کریں یہ قیاس کیا گیا ہے کہ مالکہ کو بہت سارے اچھے کپڑے ملنا پسند تھا کیونکہ بچپن میں ان کی شدید کمی تھی ہینری ہشتم کے اعلان کے بعد جب اس کی والدہ این بولین ڈائن تھی اور اس کا سر قلم کر دیا گیا تھا الیزبیت کو ناجاز سمجھا جاتا تھا اور اس کے ساتھ بہت خراب سلوک کیا جاتا تھا اس کی نانی کو بادشاہ اور اس کے عملے کو لکھنا پڑا کہ وہ اپنی بیٹی کو پہننے کے لیے کچھ اچھے کپڑے پہننے کے لیے بھیک مانگے آپ کو میری عورت کے لیے ایک اچھا مالک بننے کے التجاہ ہے تاکہ اس کے پاس کچھ لباس ہو کیونکہ اس کا نہ تو کوئی لباس ہے نہ ہی قمیز نہ آستین نہ ہی کوئی گولیاں نہ جسم کا جوڑا نہ رمال نہ مفلر اور نہ ہی کوئی بڑی چیز اس کا فضل ضرور ہونا چاہیے جب تک میں کر سکتا ہوں میں چلا گیا یہ میرا ٹو تھب میں اسے چلا نہیں سکتا میرے آقا سے التجاہ کرتے ہوئے کہ تم دیکھ لو کہ اس کے فضل سے وہ چیز ہو سکتی ہے جو اس کے لیے ضروری ہے الیزبت ایک قسم کی لیڈی گاگا کی طرح تھی ٹھیک ہے میں تھوڑا سا بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہوں لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک فیشن ٹرینڈ سیٹر تھی حجم زیور اور اسراف کے معاملے میں اس کے فیشن اتنے اشتعال انگیز ہوں گے کہ خود ملکہ کے علاوہ کوئی بھی ان کو کھوج نہیں سکتا تھا اس کے بجائے معاشرے کے ہر سطح سے گزرتے ہی اس انداز کو گھٹا دیا گیا اور پانی پلانے والی کوپیاں بن گئیں اس لیڈی کے انتظار میں اس کے انداز کی محاصف فکسز ہو سکتی ہیں لیکن جب وہ عام لوگوں تک پہنچے تو ان کی ہڈیوں کی ننگی کوپیاں تھی یہ اس طرح ہے جیسے فیشن ویک کے رنوے پر ایک پاگل تنظیم کو دیکھنا اور پھر اس کا زیادہ سے زیادہ ویریبل سستی ورجن تین مہینے بعد ہمیشہ کے لیے ٹونٹی ون میں تلاش کرنا دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں نیک کام کرنے اور اچھی صفات کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی